موسیقی بین پی کاف لیگ اور جی جوائی فے ایک ایک نشست اپنے نام کرنے میں کامیاب غیر حتمی نتائج کے مطابق ملک بھر سے نتائج آنے کا سلسلہ جاری نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف قومی اسمبلی کی نشستوں پر کامیاب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی قومی اسمبلی کی نشستوں پر فاتے بیرستر گوھر علی نے بھی بڑے مارجن سے میدان مار لیا سندھ اسمبلی میں پیپرز پارٹی کو سادہ اکثریت مل گئی الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق چوہتر نشستوں پر پیپرز پارٹی کے امید بار فاتے متحدہ قومی موومنٹ اور آزاد ساتھ ساتھ حلقوں میں کامیاب جی ڈی اے نے دو نشستوں پر میدان مارا جماعت اسلامی ایک نشست لینے میں کامیاب پنجاب اسمبلی کے حلقوں میں آزاد امیدوار آگے چوہتر نشستوں پر کامیاب سرکاری نتائج کے مطابق مسلملی قنون انہتر سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر مسلملی قنون کی دو نشستیں خیبر پختونخواہ میں آزاد امیدواروں نے فتح کے جھنڈے جار دیئے سیاسی جماعتیں پیچھے سرکاری نتائج کے مطابق باسر سبائی نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب مسلملی قنون چارج جی ڈی اے دو سیٹوں پر سرکھ رو ہوئی الیکشن کمیشن نے بلوچستان کی بھی سبائی اسیملی کی چھے نشستوں کے نتائج کا اعلان کر دیا تین ہلکوں پر جے یو آئی فے کامیاب پیپلز پارٹی بھی تین نشستیں جیتنے میں کامیاب مسلملی قنون دو سیٹیں جیت گئے بی این پی ایک نشست لینے میں کامیاب پاکستان کے سب سے بڑے الیکشن میں عوام نے ووٹ کی طاقت سے بڑے بڑے سیاستدانوں کو مسترد کر دیا جی یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان کو ڈیرہ اسمیل خان سے شکست مسلملی قنون کے خاجہ ساد رفیق شیخ روحیل اسرر عابد شیر علی جاوید لطیف امیر مقام اور مرتضی جاوید اباسی کو بھی ووٹرز نے مسترد کر دیا سوات سے نون لیگ خیبر پختونخواہ کے صوبائی صدر امیر مقام بھی ہار گئے استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جانگیر تارین بھی قومی اسمیلی کے دونوں سیٹیں ہار گئے تاریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویس خٹک بھی ناکام رہے سابق وزیرعالہ محمود خان قومی وطن پارٹی کے سربراہ افتاب احمد خان شیر پاؤ اور عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر احمل ولی خان بھی جیت کا مزا نہ چک سکے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو این اے چیل اور دیر سے شکست کا سامنا پیپلز پارٹی کے ندیم آفزل چان بھی ہار گئے جنگ سے شیخ یاکوب بھی جیت نہ سکے گجرات سے سابق وزیرعالہ چودری پر ویس الہی کی اہلیہ قیسرہ الہی بھی سیٹ نکالنے میں ناکام رہی اعلی اخلاقی اقدار کا مظاہرہ عوامی فیصلے پر سر تسلیم خف سرکاری نتائج آنے سے پہلے ہی مسلم لیگ نون کے رہنما ساد رفیق پیپلز پارٹی کے امیدبار ندیم افزل چند آزاد امیدبار مصطفیٰ نواز کھوکر اور شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد نے ہار تسلیم کر لی مخالف امیدباروں کو مبارک بات آزاد امیدبار سلمان اکرم راجہ نے این ایک سو اٹھائیس کے نتائج لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیئے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ بھاری اکثریت سے کامیابی کے باوجود نتائج روک دیئے گئے